موسیقی 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 کیسے اسے اور بہتر کر سکتے ہیں جیسے ہم بہت سے سالوں میں بہت سے دنوں میں مہیلوں میں کئی دفعہ ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور سفر کرتے ہیں شہر کے اندر اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آؤ سکھی جاتے ہیں شہر سے باہر جاتے ہیں اور ان سفر کے دوران بہت سے طلع تجربات کو بھی حاصل کرتے ہیں بہت سے جو ہیں وہ اچھے تجربات بھی ہوتے ہیں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ دو ہزار بیس کا سفر آپ کی زندگی میں خوشیوں کا اور آپ کی زندگی میں برگتوں کا سال امین اس سال کے اندر آپ کی ہر ایک دل کی مراد خدا یسو مسیح پورا کریں اور آپ برگت برگت حاصل کر کے خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنیں امین سو میرے ساتھ لکا رسول کی مارفت لکھا گیا یسو مسیح کا انجیلی بیان دیکھئے گا لکا رسول یسو مسیح کو بطور ابن آدم ایسی صورت میں پیش کرتا ہے کہ وہ مضبوط اور طاقت پر ہے تاہم ترس اور رحم سے بھرا ہوا ہے مثال کے طور پر مسیح کی زندگی دوائیہ زندگی جتنا لکا رسول بیان کرتا ہے کسی اور انجیل میں ہمیں نہیں ملتی اسی طرح مسیح کی انسانی امدردی اور ترس اور رحم کا ذکر بار بار ہمیں لکا رسول کی مارفت ملتا ہے لکا کی انجیل کو ایک مشانتی انجیل بھی کہا گیا ہے آئے لکا کی انجیل کو کھولتے ہیں اور اس کے دسمے باپ کی تیسمی آیت کو ہم اپنی اصلاح کے لیے تلاوت کریں گے لکا رسول کی مارفت لکھی گئی یسو مسیح کی انجیل اس کا دسمہ باپ اور تیسمی آیت میں آپ سب کے لیے پڑھتا ہوں یسو نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی کہ ایک آدمی یروشنم سے یروشنم کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوں میں گر گیا انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادموہ چھوڑ کر چلے گئے آمین خداون کے کلام میں سے ہم نے جو تلاوت کیا ہے لکا رسول کی مارفت لکھی گئی یسو مسیح کی انجیل اس کا دسمہ باپ اور تیسمی آیت اور یہاں پہ یہ ایک فیمس اور بہت ہی مشہور واقعہ ہے جس کو ہم نے اپنی اصلاح کے لیے کھولا ہے یہ ایک نیک سامنی کی تمثیل یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس پورے پیسج کو دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی آیت کو پوری طور سے اپنی زندگی کے اندر لیں تاکہ اس آیت کے وسیلہ سے ہماری زندگی برگ پاسکے آمین سو یہ آدمی جو سفر کر رہا ہے یہ یلوشنم سے نکلا ہے اور کس طرف ٹریول کر رہا ہے یلوگو کی طرف یہ یلوشنم سے نکل کر یلوگو کی طرف جا رہا ہے اور جیسے ہم سفر کے لیے پلاننگ کرتے ہیں جیسے ہم بھی اپنے سفر کا آغاز کرنے سے پہلے بہت سے کاموں کو تفتیب دیتے ہیں اس شخص نے بھی دیا ہوگا اس شخص نے بھی بہت سی چیزیں اپنے ساتھ ہی ہوگی کیونکہ وہ ٹریول کر رہا ہے اس شخص نے بھی بہت سا مال و اسفاب لیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہ یلوشنم سے نکل کر یلوگو کی طرف جب جاتا ہے تو وہاں پہ وہ کاروبار کرنا چاہتا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ سین و تفریق کیلئے جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سیدہ جو ہے کجور کے درخت تھے بہت گھنری تھی یہاں پہ یلو میں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ سیر و تفریق کیلئے جا رہا ہے خوبصورت مقامات کو دیکھنے جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس سیر و تفریق کے ساتھ ساتھ کوئی اور ایکٹیوٹی ہو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نئی جوب تلاش کرنے کے لئے یلوگو کی طرف جا رہا ہے کیونکہ یہ رہو ایک اچھا کاروبار شہر تھا وہاں پہ کافی کاروبار ہوتا تھا لیکن اچانک سے یہ جس سفر پر روانہ ہوا ہے اس کے ساتھ ایک ٹریجیڈی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوتا ہے اور وہ حادثہ یہ ہے کہ اسے ڈاکو آنا پوچھتے ہیں اور ڈاکو اسے سب سے پہلے اس کی زندگی میں جب ڈاکو آتے ہیں تو وہ اس کی کپڑے ادار لیتے ہیں اور اس سے مارتے ہیں اور ادموا کر کے چھوڑ دیتے ہیں سو پہلی بات یہ بندہ ٹریول کرتا ہے یہ کہاں سے نکلا ہے یرشنی سے اور یرشنی کا مطلب ہے سلامتی کا گھر سلامتی کے گھر کو اس نے چھوڑا اور یرہو کی طرف جس کا مطلب ہے چاند کا شہر تاریکی کا شہر اس کی طرف اس نے ٹریول کرنا شروع کیا کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے کہ یہ سلامتی کو چھوڑ کے سلامتی کے گھر کو چھوڑ کے یہ اس طرف ٹریول کرتا ہے جہاں تاریکی ہے اور تاریکی کس چیز کو ظاہر کرتی ہے گناہ اور اس آدمی نے بھی گناہ کیا ہے کیونکہ یہ خدا کی حضوری کو چھوڑ کے یہ ایسی جگہ جانا چاہتا ہے جہاں پہ گناہ ہے جہاں پہ اس وقت میں یرمو ایک موڈرن سیٹی تھی اور وہاں پہ گناہ جو تھا وہ بہت اروش پہ تھا سو یہ جو ہے خدا کی حضوری کو چھوڑ کے گناہ کی طرف ٹریول کر رہا ہے تاریکی کی طرف ٹریول کر رہا ہے تو اسے ڈاکو نے گھیرا اور سب سے پہلا کام اس کے ساتھ کیا ہوا جی اسے ننگا کر دیا اور خدا نے خدا نے آواز دی اور باہت میں جب آدم نے خدا کی آواز سنی تو کیا ہوا وہ چھوڑیا اس نے کہا میں ننگا ہوں اور قناہ انسان کو ننگا کرتا ہے سو پیدائش تین باب اس کی دائے ساتھ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اس نے کہا میں نے باہت میں تیری آواز سنی اور میں دراؤ کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا یہ گناہ ہی ہے جو ہمیں ننگا کرتا ہے یہ گناہ ہی ہے جو ہمیں بیزت کرتا ہے کیونکہ جب بھی ہم گناہ کی زندگی میں گرتے ہیں گناہ کے اندر چاہتے ہیں تو گناہ ہمیں ننگا کر ڈالتا ہے اور سیکنڈ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا اس کو ادموہ کرتے ہیں انہوں نے چھوڑ دیا کئی مرتبہ ہماری زندگی میں بھی گناہ اتنا ہے بھی ہو جاتا ہے کہ ہم بھی گناہ کی زندگی میں مدہوش ادموے سے ہوئے ہوئے پڑے رہتے ہیں اور اپنی روحانی حالت کو اس قدر خراب کر لیتے ہیں کہ خدا کے حکموں کو بھول جاتے ہیں اور نہ ہم سردگرم رہتے ہیں اور نہ ہی ہم سرد رہتے ہیں بلکہ ہم کیا ہو جاتے ہیں نیم گرم سے ہو جاتے ہیں اور اسی حادث کی وجہ سے خدا ہم سے کہتا ہے چونکہ چونکہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم اس لئے میں تجھے اپنے مو سے نکال پھینکنے کو نکال پھینکنے کو مو مکاشوہ دین باب اس کی سورہ مائد میں ہے سو ہماری زندگی جو ہے ایسی نہ ہو ہمارا ٹریول ایسا نہ ہو ہماری جو سفری زندگی ہے جو یہ زندگی ہم بزر کر رہے ہیں یہ بھی زمین پر ایک سفر ہے تو ہمارا سفر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سلامتی کو چھوڑیں ہم خدا کے گھر کو چھوڑیں ہم خدا کی کنیسیہ کو چھوڑیں اور ایک ایسی طرف ٹریول کرنا شروع کریں جہاں پہ گناہ ہے جہاں پہ رسوائی ہے جہاں پہ آہو نالا ہے جہاں پہ ہماری زندگیاں فلا ہو سکتی ہیں ایک ایسا ہی سفر ایک اور شخص نے کیا جس کی تمثیر خدا انیس انیسی نے ہمارے سامنے بیان کی وہ ہے مصرف بیٹا مصرف بیٹے نے بھی سفر کیا اور وہ بھی مشکل میں آیا اور لگا کے منجیف اس کے پندرہ باپ کی دیارہ آیت میں آپ کے سامنے دلاؤت کرتا ہوں باپ نے اپنے نوکر سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہنا اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہنا اور جب مصرف بیٹا واپس آرہا تھا جب اس نے تہریہ کر لیا جب اس نے دیکھا کہ یہاں میں تو سوروں کی پھلیاں مجھے کھانے کو ملتی ہے یہاں میں کوئی کام کاج نہیں ہے کیونکہ یہ سارا مالوس باب لے کر اور نئے شہر میں جاؤں گا اور وہاں پہ جا کر عیش عیش عرام کی زندگی بسر کروں گا اور وہاں پہ کال جب پڑا تو سب کچھ اس کی زندگی سے جانا رہا جب اس نے خدا کو چھوڑا باب کو چھوڑا اور ایسی جگہ زندگی بسر کرنے گیا جہاں عیش عرام اسے اپنی نظر میں دکھتا تھا لیکن وہاں پہ حقیقت میں اس کی لئے موت تھی آہو نالہ تھا مفرس تھی سو جب یہ واپس آ رہا تھا جب اس نے وہاں پہ دیکھا کہ مجھے یہاں پہ کام کرنے کو نہیں مل رہا بل کہ مجھے سوروں کی پھلیاں کھانے کو مل رہی ہیں تو اس نے ارادہ باتا اور کہا کہ میں واپس جاؤں گا واپس جاؤں کہ میں باپ سے کموں گا کہ دیکھ مجھے اپنے نوکروں میں رکھ لیں دیکھ مجھے اپنے نوکروں میں رکھ لیں کیونکہ اسے پتا تھا کہ باپ کے نوکر جو ہیں وہ اس سے اچھا کھانا کھاتے ہیں وہ اس سے اچھی کھراب کو حاصل کرتے ہیں سو جب باپ نے دیکھا کہ یہ مصرف بیٹا اس کی طرف آ رہا ہے تو باپ بھاگا باپ اس کی طرف دوڑا اور اس نے اسے گلے لگایا اور گلے لگا کر نوکروں کو بلا کر باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا بہترین سے بہترین لباس جو ہے نکال کر رہا ہو دیکھیں وہ شخص جو یروشلیم سے یرو کی طرف جا رہا تھا اس کی زندگی میں بھی نگ بنایا تھا اور یہ مصرف بیٹا جو ہے اس کی زندگی میں بھی نگ بن تھا اس کے کپڑے پڑ چکے تھے اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو باپ نے پہلی بات جو اس کی زندگی میں دیکھی وہ اس کا نگ بن تھا جو اسے تھا بنا تھا سو باپ باپ نے اس کے لی اچھے سے اچھا لباس منگوایا اور یہ لباس کیسا تھا یہ لباس اس کی زندگی میں راست بازی کو ظاہر کرتا ہے ہماری زندگی میں بھی اگر ہم لباس پہنتے ہیں تو یسو مسیح کے ساتھ راست بازی کا لباس ہماری زندگی میں آنا چاہئے راست بازی کے لباس کو دیکھ نے کے لیے اگر آپ میرے ست آئیں افسیوں کی کتاب میں افسیوں کا خط اس کا جہتہ باب اس کی باعث تا چوبیس آیت میں آپ کی چوبیس آیت کو تلاوت کروں گا اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست کی گئی ہے امین نئی انسانیت کو پہنو نئی انسانیت ہم کیسے حاصل کرتے ہیں خدا یس مسی کے وسیلہ سے اگر رومیو تیرہ باب اس کی چودہ آئین کو دیکھے تو لکھا ہے بلکہ خدا یس مسی کو پہن لو اور جسم کی خواہش کی لیے تدمیر نہ کرو یہ دونوں اشخاص جو ہیں جو ییوشنیم سے ٹریول کر رہا ہے یربو کی لیے اور مسرف بیٹا دونوں جو جسم کی خواہش کی تدبیر کے لئے لکھنے ہیں لیکن جب ہماری زندگی میں یس مسی آتا ہے تو ہماری زندگی سے جسم کی خواہش جو ہے وہ باپ نے دی وہ جی انگوٹی کیا انگوٹی انگوٹی جو ہے وہ اختیار کو ظاہر کرتی ہے اختیار کو ظاہر کرتی ہے اور انگوٹی ایک بندن کو بھی ظاہر کرتی ہے انگوٹی جو ہے وہ کئی دفعہ عزاز کے طور پر بھی دی جاتی ہے اور خدا باپ ہمیں اپنے بیٹے کا ہم مراث بناتا ہے اور خدا نے ہم کو شاہن کا فرقہ بنایا ہے الگ کیا ہے اور مضبلا سے اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا ہے سو مقدس قوم بنایا ہے یہ انگوٹی جو ہے ہماری صدقی میں آنی چاہیے تاکہ ہم اس کو حاصل کرے خدا باپ خدا ہمیں اپنے فضل میں چھپاتا ہے اور انگوٹی جو ہے وہ اختیار کو بھی ظاہر کرتی ہے مکاشوہ اس کے توبہ بیچھا بھی سائد میں مرموم ہے جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کریں میں اسے قوم بر اختیار دوں گا کیا دوں جی خدا پا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس اختیار کو حاصل کریں اس اختیار کو اپنی زندگی میں لینا ہے سو ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ٹریول ہم نے کیا ہے دوہزار انیس میں سے نکل کر ہم نے دوہزار بیس میں ٹریول کیا ہے تو دوہزار بیس کی اندر ہماری زندگی میں راست بازی کا لباس ہو اور اختیار کی انگوٹی ہونی چاہیے اسی طرح جب ہم مکمل تیاری کر چکے ہوتے ہیں تو ہماری تیسرا مکمل 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 تیاری مکمل تیاری جنگوٹی 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 میرے پاس آتے ہیں کیونکہ تو ہی خدا میرا خدا ہے آمین یرمیان تین باب اس کی بائیس آئیت جو ہے وہ میں آپ کی بسامنے پھر سے ریپیٹ کروں گا وہ اور سے سنیے گا یہاں پہ مرگوم ہے آئے برگشتہ فرزندو واپس آم میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا دیکھ ہم تیرے پاس آتے ہیں کیونکہ تو ہی آئی خدا ہمارا خدا ہے دیکھ ہم تیرے پاس آتے ہیں کیونکہ تو ہی آئی خدا ہمارا خدا ہے سو میں اس کلام کے بسیدہ سے اس بیسیج کے بسیدہ سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ دو ہزار بیس چھو ہے سال نو چھو ہے یہ آپ کی زندگی میں واپس ریٹرن ہونے کا سال ہو ہوں کی زندگی میں یہ خدا کی طرف مڑنے کا سال ہو اور آپ خدا کو اپنی زندگی پہ ایکسٹ کرنے والے ہو تاکہ خدا آپ کی پرگشت کی کا چارہ کرے اور آپ بھی یہ کہنے والے ہو دیکھ ہم تیرے پاس آتے ہیں کیونکہ تو ہی آئے خدا ہمارا خدا ہے موسیقی موسیقی